بسم اللہ الرحمن الرحیم سلاسی مزید فقہ ابواب کا اعادہ کر لیتے ہیں یہ تین کالم ہیں ماضی مزارے اور مزدر اور باب ایک ہی ہے یہ ماضی ہے افعالہ یفعلو افعالن ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جس باب کے ماضی میں کے پہلے سیغے میں چار الفاظ ہوں تو اس کا مزارے پہ مزارے کی علامت پر پیش ہوتا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ یفعلو یہاں پہ پیش ہے اس طرح فعلا یفعلو اور اس کے دو مصدر ہیں تفعیلن اور دوسرا ہے تفعیلتن یہ پہلے ہم نے نہیں پڑھا تھا تو اس کے دو مصدر ہیں ایک ہے تفعیلن دوسرا ہے تفعیلتن یہاں بھی دیکھیں کہ اس میں چار الفاظ ہیں فا این این اور لام اس لیے اس کے مزارے کی علامت پر پیش آیا ہے تیسرا باپ دیکھیں فاعلہ مزارے ہیں اس کا یفعلو اور اس کا مصدر ہے مفاعلتن یہ ہم نے پڑھا ہے اور ایک اور مصدر بھی ہے اس کا فعالن جیسے مقاتلتن اور دوسرا استعمال ہوتا ہے کتالن یہاں بھی دیکھیں کہ ماضی میں چار الفاظ ہیں تو اس کے مزارے کی علامت پر پیش آیا ہے یفعلو چوتھا باب ہے تفعلا یتفعلو اس کا مزار ہے اور تفعل اس کا مصدر ہے اس میں یہ خاص بات دیکھیں کہ یہ دیکھیں فعالہ میں صرف تا کا اضافہ کیا ہے تو یہ تفعلا بن گیا ہے اور یہاں پر زیر کوئی نہیں ہے نہ ماضی میں ہے نہ مزارے میں ہے یہاں دیکھیں مزارے میں زیر تھا ان تینوں ابواب میں لیکن یہاں مزارے میں زیر نہیں ہے اس طرح پانچوہ ابواب دیکھیں تفعلا اس فعلا میں تا کا اضافہ کر دیا تو یہ تفعلا ہو گیا تفعلا یتفعلو اور اس کا مصدر ہے تفعولن یہاں بھی دیکھیں کہ زیر کہیں پہ بھی نہیں ہے نہ ماضی میں نہ مزارے میں تو یہ دو ایسے ہیں جن کے مزارے میں کہیں زیر نہیں آ رہا اس کے بعد افتعالا یفتعیلو افتعالن یہ باب افتعال ہے اور یہ جو حمزہ ہے اس کا یہ حمزہ تو الوصل کہلاتا ہے اس طرح سے انفعالا ینفعیلو انفعالن اس کا حمزہ بھی حمزہ تو الوصل کہلاتا ہے اور آخری باب جو ہم نے پڑھا استفعلا یستفعیلو استفعالن اس کا یہ حمزہ بھی حمزہ تو الوصل ہے یہاں دیکھیں کہ یہاں یہاں مزارے میں دیکھیں زیر آ گیا زیر آ گیا یہاں بھی اور یہاں بھی زیر آ گیا صرف یہ دو ابواب ایسے ہیں جن میں مزارے میں زیر نہیں آتا اب صورتحال یہ کہ ہم یہ سارے تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں تو اگر ماضی آپ کو پتہ ہو کسی باپ کا کسی باپ کا ماضی پتہ ہو تو آپ اس کی پوری گردان کر سکتے ہیں چودہ سے یہ تک اس طرح سے اگر مزارے پتہ ہو پہلا سیغہ تو اس کی بھی آپ گردان کر سکتے ہیں تو بس یہ پہلا سیغہ یاد رکھیں آپ ماضی کا اور مزارے کا تو اس طرح سے آپ پوری گردان آپ بتا سکتے ہیں ان کی خصوصیات پہلے بھی دیکھ چکے ہیں باپ افعال کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ فعل لازم کو متعددی کر دیتا ہے اور دوسری خاصیت یہ ہے کہ کام کو ایک مرتبہ کرنے کا مفہوم اس میں پائے جاتا ہے باپ تفیل یہ فعل لازم کو متعددی کرتا ہے اور کام کو تسلسل سے کرنے کا اس میں مفہوم پائے جاتا ہے زردہ ڈیٹیل ہم یعنی دے رہے ہیں جسٹ اس کا ریپیٹیشن کر رہے ہیں یہ پہلے ہم تفصیل سے کر چکے ہیں اس طرح سے باپ مفائلہ اس میں اشتراک کا پہلو نمائیہ ہے اور ایک دوسرے سے سبکت لے جانے کی کوشش کا بھی ماملہ ہے باپ تفاعل فعل متعددی کو لازم کرتا ہے یعنی یہ اس کا اولٹ ہے کام کو تکلف اور احتمام سے کرنے کا پہلو اس میں نمائیہ ہوتا ہے اسی طرح باپ تفاعل باہمی مشارکت مکر و فریب کا اظہار اس باپ سے کیا جاتا ہے باپ افتعال اس میں بھی مشارکت کا انصر ہے اور ماخص کو حاصل کرنے کی کوشش ہے یعنی سورس کو حاصل کرنے کی کوشش ہے ان فعال اس میں افعال لازم آتے ہیں استفعال اس میں چاہنے اور طلب کرنے کا محہم نمائیہ ہوتا ہے آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں سبحانک اللہمہ و بحمدکا نشدو اللہ علیہ اللہ انتا نستغفرکا و نتوبو علیک